بسم اللہ الرحمن الرحیم جارج فلائٹ جو بے گناہ مارا گیا معجز ناظرین السلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں امریکہ میں جاری ان فسادات کے بارے میں جو ایک امریکی سیاہ فارم جارج فلائٹ کی بے گناہ موت کے نتیجے میں واقع ہو رہے ہیں دوستوں امریکہ کی تاریخ میں ایک بار پھر پرانی یاد تازہ کر دی جب سیاہ فارموں کو بے دردی سے بے گناہ قتل کیا جاتا تھا اسی طرح جارج فلائٹ کی موت نے یہ بتا دیا ہے کہ اب بھی وقت نہیں بدلا ایسا کیوں ہیں اور کئی سوال ہیں جو جواب کے منتظر ہیں جب ایک مقامی پولیس افسر مشتعل ہو کر کے پولیس کا ایک وحشی انداز اور صدیوں کی ادم مساوات کی سرسیاں بنا جس کی وجہ سے ایک شخص چھالیس سالہ جارج فلائٹ کی موت واقع ہوئی تھی جب پولیس افسر نے اسے ہدکڑی لگا کر اسے گھسیت لیا اور حکام کے مطابق وہ اس طور کے کلرک کو جالی ڈل دینے کے شبے میں حراست میں لیا گیا تھا اس نے جسمانی طور پر مضاہمت کی کیونکہ ایسے الزامات کا سامنا عموماً ہر سیاہ فارم کرتا ہے یہ وہ نسل پرستی ہے جو امریکی معاشرے میں عام ہے اس واقعے نے ہر دی شعور فرد کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ نسل پرستی کب ختم ہوگی اور اس کی وجہ سے جو فسادات ہوئے انہیں کیا رنگ دیا جائے گا جارج فلائٹ کون تھا جارج فلائٹ نارک کیرولائنا میں پیدا ہوا تھا اور وہ ہرسٹن کے تیسرے وارڈ میں پلا پلا بڑھا تھا وہ اپنی سابقہ ہائی سکول ٹیم سٹار اسٹیکن جیکسن کے لیے سٹار فوٹبال سلاری کے طور کھیلا ہے وہ صرف ایک عظیم انسان تھا وہ نہ صرف اقبا صلاحیت ایسلیٹ تھا بلکہ وہ ہرسٹن کی افثانوی ہپ ہاپ کمیونٹی کا بھی حصہ تھا وہ نوے کی دہائی میں بگ فلائٹ کے نام سے اور ایک سے زیادہ ڈی جے کرومیکس اسٹیپس کے نام سے ریکارڈ رکھتے تھے لیکن فلائٹ کی ہیسٹن میں کبھی بھی حقیقی مواقع نہیں ملے اور دو ہزار ساتھ میں ان پر گھرے لو حملے کی تلسلے میں پولیس نے مصلاح اکیٹی کے الزامات آئیت کیے تھے جس کے بعد اس نے پانچ سال جیل میں گزارے جب وہ دو ہزار چودہ میں رہا ہوا تو وہ مونسپل میں اپنے ایک دوست سے ملا جس نے اسے ٹرک ڈرائیور کی حیثیت سے مستقی ملازمت دلائی اور پار ٹائم وہ سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے ایک ریسٹوران میں کام کرتا تھا اس کے باس نے اسے بتایا کہ اس کی ملازمین اس سے محبت کرتے ہیں لیکن جب وہ عبائی امراض نے شہر کو لاکڈون پر ڈال دیا تو بعض نے دوسرے عملے کے دوستوں کے ساتھ مل کر فلائیورٹ کو بھی ملازمت سے فارغ کیا فلائیورٹ بھی معاشی بدحالی کے بدترین صورتحال میں لاکھوں امریکیوں کی طرح جد و جہد کر رہا ہے ملازمت کھونے کے بعد وہ ہیسٹن میں اپنی سہ سالہ بیٹی کے ساتھ رہ رہا تھا ٹیکساس میں اس کے بھائی جس نے میڈیا کو بتایا کہ وہ اپنے ہی بھائی کی موت کو ایک خوفناک منظر کے طور پر دیکھتا ہے میں کالی زندگی کے لیے ایک بار دیوار اور دیگر یادگاروں کا معاملہ کرتے ہوئے ایک کالے آدمی کی موت دیکھ کر تھک گیا ہوں تب اس میں پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کی اور احتجاج جاری ہے جارج فلائیورٹ کی موت امریکی معاشرے کے چہرے پر ایک تھپڑ کی معنیل ہے جو معاشرہ انسانی حقوق کا دعویٰ کرتا ہے وہاں انسانیت کی تضلیل اس طرح ہوتی ہے یہ دوہرہ مایار نہیں تو اور کیا ہے یہ واقعہ ماضی کے کئی گمشدہ واقعات کی یاد دلاتا ہے اس کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نسل پرستی کا زہر آج بھی ان کے دلوں میں ہے جو کسی بھی سیاہ فارم کو قبول کرنے میں آج بھی تیار نہیں اب بھی حقوق کی جدوجہت قتم نہیں ہوئی اس کے لیے مزید اور بھی وقت لگے گا اور متحد ہونا پڑے